فروری 1967 کی شام کو گلگت بلتستان کے ایک دور دراز گاؤں یاسین میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام لالک جان رکھا گیا والتہ کے انتقال کے بعد لالک جان کے بھائی نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی بڑے بھائی سے متاثر ہو کر لالک جان نے بھی فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا لالک جان اپنے رشتہ دار کے ساتھ گلگت کے قریب NL1 کے ٹریننگ سینٹر پہنچے اور سیلیکشن کے مرحلے کو با خوبی پاس کیا اور پھر نو ماہ کی ٹریننگ کے بعد باس آؤٹ ہو کر ان کی پوسٹنگ بارہ NL1 میں ہو گئی 1993 میں لالک جان کو حوالدار کے حدے پر ترقی دے دی گئی جولائی 1999 میں جب کارگل کا محاف دنیا پر کھل چکا تھا اور دونوں افواج کے درمیان سخت لڑائی جاتی اس دوران ان کو خبر ملی کہ کارگل سیکٹر پر پاکستان آرمی نے انڈیا کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرایا ہے یہ خبر سن کر لالک جان سے رہان آ گیا اور انہوں نے اپنے یونٹ کمانڈر سے خود کو وولنٹیئر کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ ان کو اگلی دفاعی پوزیشن پر تائنات کر دیا جائے لہٰذا ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو اگلی دفاعی پوزیشن پر بیج دیا گیا دشمن اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھاری فائر کر رہا تھا صوبے دار سکندر اور حوالدار لالک جان نے دشمنوں کو شدید نظامت کا سامنا کر دیا پوسٹ پر بیک اپ سپلائی نہ ہونے کے لئے اسلاح اور فراغ بھی محدود تھا لیکن پاکستانی فوج کے جوان دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بلی رہے اچانک دشمن نے ان کی پوزیشن کو جان لیا جس پر دشمن نے بھاری فائر کھوڑ دیا اس گولہ باری کی ضد میں آ کر لالک جان شدید زخمی ہوں لالک جان اپنی دفاعی پوزیشن پر ڈٹ کر مقابلہ کر رہے گی آخر کار اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہو اپنے خالق حقیقی سے جان گئے حکومت پاکستان نے حوالدار لالک جان کی اس بے مثال بہادری کے اعتراف میں آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشانے حیدر سے نماز اور آپ کو آپ کے ابائی گاؤں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپوردے خواب کیا گیا موسیقی